اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم و العائمت و طیبین تاخرین المعصومین جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی ہے ٹکنولوجی آئی ہے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں اور ہر ایک عام و خاص کی دسترس میں آگئی ہیں جس طرح کہ موبائل میں قرآن پاگ کا پڑھنا یعنی کہ اب وہ بہت آسان ہے نیکی بھی آسان ہے گناہ بھی آسان ہے جہاں پر ہم مضمت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان موبائلوں سے برائیاں پھیل رہی ہیں برائیوں کی طرف نوجوانوں کی رغبت ہے اس چیز نے نوجوانوں کو تباہ برباد کر دیا تو اسی چیز سے نیکیاں بھی تو پھیلائی جا سکتی ہیں نیکیاں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اب ہر شخص کوئی ساتھ قرآن مجید لے کر باہر تو نہیں جا سکتا سفر نہیں کر سکتا سفر میں وہ قرآن کو ساتھ نہیں اٹھا کے لے جا سکتا لیکن کتنا آسان ہے اس کے لیے کہ وہی موبائل جسے آل ریڈی اس نے اپنے پاس رکھنے ہی ہے جو اس کی ضرورت ہے پرمنٹ اس کو اپنے پاس رکھنے ہے اسی موبائل میں قرآن کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور قرآن پڑھ لیں لیکن یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ویسے تو قرآن کے حروف کو وضو کے بغیر مس کرنا شرعن جائز نہیں ہے قرآن کے حروف کو مس کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اس طرح اہل بیت علیہ السلام محمد و آل محمد و پروردگار کا نام جو ہے اس کو بھی مس کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تو کیا سکرین پر جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت ان حروف کو مس جب ہم کرتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں تو کیا اس وقت بھی وضو کرنا واجب ہے تو ممنین کے رام وضو کرنا ویسے بہت بڑا آج رہے ہیں سواب ہے باوضو ہو کر ہمیں کلام الہی پڑھنا چاہیے لیکن سکرین پر موبائل کی سکرین پر ٹیچ پر جب قرآن سامنے آپ کے ہوتا ہے تو اس پر جب آپ مس کرتے ہیں تو وہاں پر آپ بغیر وضو کے بھی مس کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی بغیر وضو کے موبائل کی سکرین پر جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہاں پر آپ کے لئے وضو کرنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے بغیر وضو کے آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن بہتر اور آسن یہ ہے اگرچہ آپ موبائل پر ہی قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی آپ وضو کریں وضو کر کے قرآن مجید کو پڑھیں کیونکہ جب آپ بغیر وضو ہوں گے تو قلام الہی کا آپ پر گہرہ اثر ہوگا اور قرآن جو ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں اسی حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اگرچہ یہ ہمارے موضوع پر نہیں ہے کہ قرآن دعا کی قبولیت کے جو موقع ہیں ان میں سے ایک موقع قرآت القرآن کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اس وقت دعا کرنا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرماتا ہے خدا وند کریم محمد وعال محمد علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل صحل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کے امام حضرت خجت خدا کے حقیقی معنی میں ممتظر بنائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم